ہمارے ساتھ دنگری نیوز اس کے بیچ امریکہ نے حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کو سمرتن اور سنیا مدد دینے کا اعلان بھی کیا ہے اسرائیل اور حماس کے بھی ساڑھے تین مہینے سے چل رہی ہے جنگ دوسری بار سچ فائر اور گنجائش میں نظر آج رہی ہے اس پہ حماس کے سامنے کچھ شرط رکھی گئی ہے امید ہے کہ جلد ہی سچ فائر یا ہوسٹیج ڈیل ہو سکتی ہے دوسری طرف اسرائیلی سینہ نے بدوار کو ہی خان یونس علاقے میں زبردست زمین اور ہوائی حملے کیے ہیں اسرائیلی سینہ نے یہاں تک کی دو ہسپٹل بھی کھالی کرا دیئے اور ماں سے کچھ لوگوں کو بھی نکال دیا گیا ہے اسرائیلی سرکار حماس کو کوئی راہت دینے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے زمینی اور ہوائی حملوں میں حماس کو حسلہ پست ہوتا جا رہا ہے اس کے کئی آتنکی عام لوگوں کے بھی چھپ کر بھی رہ رہے ہیں اسرائیلی سینہ کی ان پر نظر ہے زیادہ تر آتنکیوں کو بیڑ میں الگ کرنے پر فوکس دیا جا رہا ہے اسرائیلی پردان منتری بینجم نیتھینیون پر بھی چوبیس سینکو کو مارنے کا اور سیف فائر ہوسٹیج ڈیل کے لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بھی دنیا کا زیادہ ویروت نہیں کر پا رہے ہیں حالی میں دو امریکہ اسسٹین آفیسرز نے نیتھین سے سیکرٹ ملاقات کی اور اس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ اسرائیل کوٹ ڈھیل یا فیسٹ سیج فائر کے لیے پہلی طرف سے سکت اور شرط رکھی جائیں گی لیکن حماس کو یہ بھی ایجوکیٹ ہونے کے لیے موقع نہیں دیں گے یو این کی ایک ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ گازہ کے حالات اب اکال سے بھی زیادہ بتر ہوتے جا رہے ہیں یہاں کے لوگیں بس نہ کھانے کے لیے کھانا ہے نہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں گازہ کے شیلٹر ہومز کو بھی جانبوچ کر بے منیاد سبیدھاؤں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے تاکہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گازہ میں 23 جنوری کو مارے گئے 24 سینک حماس کے ٹھکانوں کو دبا کرنے کے لیے پہنچے تھے سینک کو دو عمارتوں کے ایکسپلوسف پلانٹ کرنے کے لیے گئے تھے انہیں خبر ملی کہ حماس کے ٹھکانوں کو یہاں تبا کرنا ہے اس کے ساتھ سینک عمارت ٹھہرانے کے لیے گئے اس کے بعد بم لگاتے وقت وہاں آتنکیوں نے ان پر حملہ کر دیا اس دوران ایک گولی بم پر جا کر لگی اور وہاں دھماکا ہوا اس کے بعد عمارت دہ گئی سبی سینکوں کی موت بھی ہو گئی اس کے ساتھ ہی ابھی بھی یہ رنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے پتہ نہیں حماس اور اسرائیل کی لڑائی کب تھمے گی آج کے لیے بس اتنا ہی ایسے نیوز اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہیں ہمارے چینلل دنگری نیوز کے ساتھ بہنے بات